مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان چاہدہ نکاتی ایجنڈ آجاری آئینی ترمیمی بل پیش کرنا سینٹ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل نہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کا ایجنڈ آجاری ایجنڈے میں کوئی آئینی ترمیمی بل شامل نہیں اجلاس میں تین نئے بل پیش کیے جائیں گے ہمارے ایم این ایز کو دباؤ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہیں سربراس و نیتی حد کانسل صاحب زادہ حامد رضا کہتے ہیں ڈاکٹرز رزرکہ کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا کچھ پتہ نہیں چلا چل رہا حکومت ہمارے ایم این ایز کو پچھتر سے اسٹی کروڑ روپے آفر کر رہی ہے آئینی ترمیم بارے صرف مولانا فضل رحمان سے رابطہ ہے مولانا فضل رحمان اپنے موقع پر ڈٹ کر کھڑے ہیں مولانا فضل رحمان سے ملاقات کے بعد ہی کوئی رائے دے سکیں گے ایسی او ملکوں کا ایک زمین اور ایک خاندان اور ایک مستقبل پر زور اسلام آباد میں شنگائی تعاون تنظیم ہیڈ آف گورنمنٹ کا تیسمہ اجلاس ختم مشترکہ علامیہ کے مطابق فورم کا غیر امتیازی اور شفاف تجارتی نظام کے قیام کی ضرورت پر زور یک طرفہ تجارتی پابندیاں لگانے کی مخالفت ریاستوں کی خود مختاری آزادی اور علاقائی سالمیت کا بہمی احترام طاقت کے استعمال کی دھمکی نہ دینے کا اصولی تعلقات کی پائیدار ترقی کیلئے بنیاد سربراہان حکومت کا اگلہ اجلاس دوہزار پچیس میں روس میں ہوگا ویندل اقوامی تجارت میں رکابتیں سرمایہ کاری کے بہاؤں میں کمی غیر یقینی صورتحال سپلائی چینز کا خلل عالمی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال کا باعث بن رہا ہے عالمی غزائی تحفظ غزائیت میں بہتری اور تحقیقاتی تعاون کی ضرورت پر زور نوجوانوں کی پالیسی میں تعاون اور سائنس و ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھنے والے پروگرامز کی ترجیح پر زور پاکستان خطے میں عمد کا خواہ افغان سرزمین کا دہشتگردی کے لئے استعمال روک نہ ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے 23 سربراہی اجلاس خطاب کا احای یقینی بنانا ہوگا افغان سرزمین کسی ملک میں دہشتگردی کے لئے استعمال نہ ہو عالمی برادری انسانی بنیادوں پر افغانستان میں امداد پر توجہ دے بائیدار ترقی کے لئے لقائی تعاون اور روابط کا فروغ ضروری تمام مالک مل کر خطے کی معیشت بہتر بنا سکتے ہیں غربت کے خاتمے کے لئے تمام مالک کو مل کر اقدمات کرنا ہوں گے آنے والی نسلوں کو بہتر مستقبل دینا عالمی رہنماؤں کی ذمہ داری موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے درپیش خطرات اہم چیلنج دوہزار بائیس میں سیلاب کے باعث لوگ متاثر اور ہزاروں اکر زمین تباہ ہوئی غزہ کی صورتحال انتہائی تشویش ناق عالمی برادری نوٹس لے مشرق بستہ میام کے لئے ازاد فلسطینی ریاست کا قیام نہ گزیر خیطے میں فوری جنگ بندی کی جائے پاکستان سمیت چھے ملکوں کی سی پیک اور بی آرائی کی حمایت بھارت واحد مخالف پاکستان، کردستان، بیلروس، کازکستان، روس اور اسبکستان کی چین کے بیلٹ آنڈ روڈ انیشیٹیف کی حمایت بھارت کی مخالفت ایسی و اعلامی میں کہا گیا فورم نے یورپ اور ایشیا کے درمیان بہتر اقتصادی اشتراح کی ضرورت پر زور دیا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اقتصادی رہداری کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے علاقائی ترقی کے لیے بیلٹ آنڈ روڈ اندہائی اہم منصوبہ ہے چین کے بیلٹ آنڈ روڈ اور سی پیک منصوبوں کو سیاسی تنگ نظری سے نہ دیکھا جائے پاکستان اور بھارت کے وزر خارجہ کی ملاقات ملاقات وزیراعظم شہباز شریف کی خاطر طرف سے سی او سمیٹ کے موقع پر دیئے گئے زہرانے پر ہوئی ذرائع کے مطابق زہرانے کے موقع پر عصاق دار اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر ایک ساتھ بیٹھے عصاق دار اور جے شنکر کے درمیان زہرانے پر خوشگوار جملوں کا تبادلہ پاکستانی وزیراعظم اور بھارتی وزیر خارجہ کی بھی بات چیت ہوئی آرمی چیف جنرل سید آسے منیر سے روس کے وزیراعظم کی ملاقات روس کی وزیراعظم نے گرم جوشی سے آرمی چیف سے مسافحہ کیا ایسی او اجلاس پاکستان کی ستائیس سالوات بڑے ایونٹ کی میزبانی مہمانوں کو کنونشن سینٹر آمد مہمانوں کے جانب سے پرتفاق استقبال مہمانوں کے ساتھ فوٹو سیشن ایسی او سربراہ اجلاس میں رکن ملکوں کے سربراہان کی آپس میں غیر عسمی گفتگو چین کے وزیراعظم لی چیانگ وزیراعظم شہباز شریف سے مہوے گفتگو رہے اجلاس میں چین، روس، تاجکستان کرکستان، بیلاروس، کازکستان، تاجکستان اور ازباکستان کے وزیراعظم شریک ہوئے بھارتی وزیر خارجہ جیشنکر کی بھی ایسی او کانفرنس میں شرکت اجلاس میں شرکت کے بعد مہمانوں کی دبانگی چین کے وزیراعظم لی چیانگ کو وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسان اقبال نے رخصت کیا کازکستان اور بیلاروس کے وزیراعظم کو علیم خان نے رخصت کیا بھارتی وزیر خارجہ جیشنکر کو بزارت خارجہ حکام نے رخصت کیا وزیر برائے آئیٹی شیزا فاطمہ نے تاجکستان کے وزیراعظم کو رخصت کیا کرغستان اور ازباکستان کے وزیراعظم کو آویس لغاری نے رخصت کیا اسلام آباد میں ایسی او کانفرنس کی اختتام کے بعد تمام راستے کھول دیے گئے ترجمان پولیس کے مطابق جڑوان شہروں کو ملانے والے تمام راستے ٹرافک کے لیے کھول دیے گئے مری روڈ فیض آباد انٹرچینج تک ہر طرح کی ٹرافک کے لیے بحال ڈبل روڈ سے نائیت ہیوی نیو بھی ٹرافک کے لیے کھول دی گئی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا خرشید شاہ کہتے ہیں خصوصی کمیٹی نے چار جماعتوں کی ڈرافٹ کو یکجا کیا پی ٹی آئی چیف ویب آمیر ڈوگر نے رابطہ کر کے اجلاس ملتبی کرنے کا کہا راجہ پرویزر شف نے کہا تمام لوگ متفق تھے اچھے انداز سے ترمیم پاس ہونی چاہیے کمیٹی ارکان نے مصبت انداز میں بحث کیا عام تاثر ہے یہ ترامیم ملک اور عدلیہ کے فائدے کے لیے ہے شہری رحمان نے کہا پی ٹی آئی ارکان اجلاس میں شریک نہیں ہوئے دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کیا ڈرافٹ پیش کرتی ہے اب خصوصی کمیٹی میں متفق کر ڈرافٹ آنا شروع ہو جائیں گے خرشید شاہ کی زیر سدارت خصوصی پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں راجہ پرویزر شرف شہری رحمان فاروق ستار منظور کا کر خالد مقسی احمل ولی خان کی شرکت راستوں کی بندش کی وجہ سے کئی کمیٹی ارکان پارلیمانٹ ہاؤس نہ پہنچ سکے پارلیمانٹ لوجز میں بی این پی سربراہ سردار اختر منگل کی رہائش گہ پر پولیس کا چھاپا رہائش گہ میں رہائش پذیر افراد سے پوچھ گرچ قائم اقام پارٹی صد ساجترین ایڈوکیٹ کہتے ہیں اسلام آباد پولیس اختر منگل کے پارٹمنٹ میں آئی جہاں اس وقت مقیم ہوں پولیس نے کہا ہمارے پاس اپارٹمنٹ میں رہنے والوں کی خلاف انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہیں میں نے کہا انٹیلیجنس والوں سے کہیں وہ آ کر مجھ سے بات کر لیں ایسے ہتھکنڈوں سے ڈرنے والا نہیں میں یہاں اس لیے ہوں کہ آئینی عدالتی پیکج کی ووٹنگ کے دوران پارٹی سینیٹرز کسی دباؤ میں نہ آئیں اکسفورڈ یونیورسٹی نے 38 امیدواروں کی لسٹ جاری کر دی بانی پی جی آئی کا نام اکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ کی لسٹ سے باہر امیدواروں کے نام شامل اکسفورڈ یونیورسٹی کے نئے چانسلر کے انتخاب کا پہلا راؤنڈ 28 اکتوبر کو شروع ہوگا ٹاپ فائیو امیدواروں کے درمیان 4 نومبر کو الیکشن کا دوسرا راؤنڈ ہوگا نئے چانسلر کا اعلان 25 نومبر کو کیا جائے گا پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر طلبہ کو گمراہ کر کے موہم چلانے کی سازش کی وہ حضیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی نیوز کانفرنس کو انتشار کے لیے استعمال کیا جس کارڈ پر الزام لگا اس کو گریفتار کیا گیا سازش کے پیچھے کون ہے اچھی طرح واقف ہیں اس جماعت نے پہلے کہانی گھڑی الزام لگایا پھر وکٹم تلاش کرتے رہے 10 اکتوبر کو واقعہ رنما ہونے کا کہا گیا ایک لڑکی کا نام سامنے آیا جو دو تاریخ سے ہسپتال کے آئی سی یو میں تھی اس بچی کی والدہ نے تردید کی اس کا کوئی گواہ ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں وہ بچی ریپ کی نہیں بلکہ گھٹیا سیاست کی وکٹم ہے بیٹیاں مائیں اور بہنیں سانجی ہوتی ہیں عوام کے جانمال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے لاہور نیجی کالج کی طالبہ کے ساتھ منسلک منگھرت ویڈیو کے واقعہ کا مقدمہ درج پولیس کی مدیعت میں درج ایف آئی آر کے مطن کے مطابق سوشل میڈیا پر طالبہ کے ساتھ مبجنہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کی خبر وائرل ہوئی واقعہ کی تصدیق کے لیے مختلف طلبہ طلبات سے پوچھا گیا مطلقہ لڑکی اور اس کے والدین نے اس واقعہ کی مکمل تردید کی والدین نے کہا ویڈیو محض بدنام کرنے کے لیے بنائی گئی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں واقعہ سے طلبہ اور عبام ناس کو حکومتی اداروں کے خلاف سوچی سمجھی سازش کے تحت بھٹکایا گیا اشتیال دلوا کر احتجاج کرنے پر مجبور کیا گیا مجتہل افراد نے جلاو گھراو اور توڑ پوڑ کی واقع سے بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ڈس انفرمیشن اور انتشار بھیلانے والوں کی انکوائری کے لیے ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کی ساتھ رکنی کمیٹی بھی قائم بچے ہماری فیملی ہیں بے بنیاد باتوں کے پیچھے لگ کر اداروں کے خلاف نہ جائیں لاہور میں ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالیجز کی انتظامیہ کے ساتھ پریس کانفرنس پہا تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے بچے اس طرح سڑکوں پر گھومے بچی سے مبجنہ زیادتی کی پوسٹ ہفتے کی رات کو انسٹاگرام پر لگی کہا گیا جہاں حادثہ ہوا اس پارکنگ میں دروازے ہیں ہماری پارکنگ میں کوئی دروازے نہیں پولیس نے یہ پوسٹ سوشل میڈیا پر دیکھی اور آ کر ہمارے سی سی ٹی وی کیمرو کا ڈیٹا دیکھا پتہ چلا ایک دو طلبہ یہ سٹوری لگا رہی ہیں ہم نے کہا بچی کا نام اور پتہ بتائیں تاکہ رابطہ کر سکیں ہم حق اور سچ پر ہیں ہم نے تمام باتیں سچائی کے ساتھ بیان کی یہ سرہ سر سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا گیا چینی کانسلیٹ حملہ کے اس میں اہم پیش رفت مقدمے کے اہم گواہ تفتیشی افسر نے کالادم بی ایل اے کے چار کارندو کو اپنی گواہی میں شناخت کر لیا کمرہ عدالت میں موجود چاروں ملزمان کو شناخت کر سکتا ہوں گواہ تفتیشی افسر کا کہنا ہے ملزمان کو دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ کے مقدمات میں گریبتار کیا ملزمان نے اپنے اقبالی بیان میں بھی چینی کانسلیٹ حملہ کا اعتراف کیا ملزمان نے ہلاک دہشتگردوں کی سکو سہولت فراہم کر کی انساداد دہشتگردی عدالت کراچینی تفتیشی افسر کا بیان کلم بند کرنے کے بعد بیان پر جرحہ کے لیے سمات ملتوی کر دی ایسی اجلاس میں اہم فیصلی کھے گئے توقع ہے تمام اہمان اچھی جادیں لے کر پاکستان سے جائیں گے ساتھ دار کی ایسی ایو سیکرٹری جورنل کے حمرا پریس کانفرنس وزیر خارجہ نے کہا اجلاس میں تجارہ سرمایہ کاری اور تخلیقی معیشت کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا پائدار ترقی کے لیے متعدد تجابی اس کو منظور کیا گیا علاقائی اور عالمی چیلنجز کے بابا جود پاکستان ایسی ایو چارٹر پر عمل درامت کر رہا ہے سیکرٹری جورنل ایسی ایو نے کہا اجلاس میں معیشت کے نئے ڈائلاؤگ کے تصور کو اپنایا گیا ایسی ایو کی شاندار کامیابی پر پاکستان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں موسیقی